اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ لوگ گریاج کل گرمی بہت ہے اس لیے یہ لیمون جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی مفید چیز ہے گرمیوں کے دنوں میں ماشاء اللہ سے ہم اس کی شکنجی بنا کے پیتے ہیں اور ریکھیں یہ آج میں آپ کو لیمون کا دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دو چار اور اچھے اچھے پودل بتاؤں گی دکھاؤں گی اور ان کے بارے میں بتاؤں گی بھی اور ان کے فائدے بھی بتاؤں گی کہ کتنے فائدہ مند یہاں پہ ہمارے جو سوسائٹی میں ہیں پودے لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا یہ لیمون کا پودا آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے لیمون ہمارے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو نکل رہے ہیں اور جو پہلے نکل چکے تھے وہ بڑے ہو رہے ہیں تھوڑے سے اور میں نے کچھلیں آپ کو بھی دکھا دوں اور ایک بہت ہی اچھی ایک اچھا پودا بھی آپ کو دکھاؤں گی جو بہت ہی ہمارے کھانے میں بہت ہی مفید ہے ہم روز مرہ کے کھانوں میں بھی اس سے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت تپتی بھی گرمی ہے یہ دیکھیں یہ جو پودا میں بجیس کا نام لینا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کڑی پتہ یہ ہمارے کھانے میں ہر کھانے میں یہ زائقہ ہی بدل دیتا ہے کھانے کا اور بہت ہی اچھا زائقہ دیتا ہے اور کڑی پتہ بہت ہی مفید ہے آپ کی صحت کے لیے آپ اس کی چٹنی بنا کے کھائیں آپ کے پیروں کے لیے ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے یہ دیکھیں پہلا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اتنا سارا کڑی پتہ یہ ہو نہیں سکتا تو پھر میں قریب گئی پھر میں نے اسے سوں گا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں یہ واقعی کڑی پتہ ہی ہے اب یہ دیکھیں یہ میں قریب سے جا کے بنانے سکیں اس لیے کہ دیکھیں گاڑی کھڑی پتہ تھی اتنا بڑا پیڑ ہے یہ کڑی پتے کا اور سائیڈ میں بھی اسے کڑی پتے لگے ہوئے ہیں یہ تو ابھی ایک گھر میں لگا ہوا ہے میں آگے چل کے آپ دکھاؤں گے اور بھی لوگوں نے کڑی پتے لگائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہرے بھرے ہیں یہ بھی نکسوکے ہیں یہ کیا ہے یہ کونے میں ہمارے جو انٹرنس ہے سوسائٹی کی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پھول لگے ہوئے ہیں گلابی اور سفید کلور کے پھول ہیں یہ آپ لوگ کو تو اس کے نام معلوم ہوں گے پھولوں کے اور یہ دیکھیں گاڑی پتہ میں آپ کو دکھا رہی تھی آپ لوگ کو دکھا رہی تھی میں دیکھیں دیکھا آپ لوگ نے کتنا پیارا پودا لگ رہا ہے گاڑی پتے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور یقین کریں جب بھی مجھے کڑی پتے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہی سے توڑ لیتی ہوں یہی سے منگوا لیتی ہوں اپنی میٹ سے تو وہ لاکے مجھے دے دیتی ہے اور ہمیں روز کا روز ہمیں ہر دوسرے دن تازہ مل جاتا ہے ماشاءاللہ سے اور کتنی اچھی خوشبو ہے کتنی تازی اور اتنی فریش خوشبو آرہی ہوتی ہے کڑی پتے میں سے اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہتی کہ یہ شریفے کا پودا ہے میں شریفے کو صحیح سے کیپچر نہیں کر سکی وہ دھوپ کی روشنی اتنی پڑ رہی تھی تو پتہ نہیں چلا کہ میرے کیمرے میں شریفہ میں آپ کو دکھا سکی نہیں دکھا سکی شروع میں دو تین شریفے لگے ہوئے تھے اور پھر میں نے زوم کیا تو پھر مجھے اور اندر نظر نہیں آئے تو یہ شریفے کا بھی پودا لگاوا ہے شریفے کا بھی پیڑ لگاوا ہے اور آپ لوگ کو پسند ہے شریفہ بہت ہی اچھا پھل ہے اور مجھے تو بہت پسند ہے اسے ہم کسٹڈ ایپل بھی کہتے ہیں انگلیش میں ہم اسے کسٹڈ ایپل کہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ شریفے کا پیڑ ہے یہاں پہ پپیتے کے ہیں ناریل کے ہیں چکو کے ہیں اور کڑی پتہ ہے لیمون ہے سدہ بہار ہے موکرا ہے اور یہ ایک الگ سا پھول ہے لگاوا ہے یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ لالال پھول ایک ہی ہے ایک ہی پھول ہوگا نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ اصل میں میں یہ گھر کے قریب میں جانے سکی اتنے قریب میں نے دور سے ہی سے بنا لیا ہے یہ جو آپ کو پھول نظر آرہے بناوا یہ ایک پھول نہیں ہے یہ الگ الگ لڑیوں کہ پھول بن کی یہ ایک پھول ایسا بناوا ہے ایسا ہوا ہوا ہے یہ گول کہ ساری لڑیاں ایک جیسی ملنی ہیں ببن کی شکل آ رہی ہے اتنی پیاری بیل لگ رہی تھی یہ تو میں نے کہا چلو اس کو بھی کیپچر کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اپنی ویڈیو میں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں کتنی پیارے پیارے پھول اتنی پیارے پیارے پودے بنائے ہیں اللہ نے ہر چیز ہی اتنی پیاری ہے کہ میں کس چیز کی تعریف کروں آپ بتائیں یہ دیکھیں یہ الگ پودے لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے بھی لے ہیں بڑے بڑے بھی ہیں اور یہ میں نے دور سے کیپچر کیا ہے یہ پورا بھراوہ ہے یہ سفید پھولوں سے اور ساتھ میں ہی وہ گلاوی پھولوں سے اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارے لیموں کا پودا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب لیموں جو ہے وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اب یہ تھوڑے بلکل تھوڑے سے ایک دو اور ہفتے کے بعد تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو کاٹ کے دکھاؤں گی کہ کتنے ماشاءاللہ رجدار لیموں ہوتے ہیں یہ اور اس کا ایک ہی ڈراؤپ ہی مطلب اتنا وہ دیسی جسے کہتے ہیں نا دیسی لیموں بلکل ویسے ہی اور اندر ہی اندر گچھے بنے ہوئے ہیں میں ہاتھ نہیں لگا سکتی اس لیے میں ہاتھ بھی لگا رہی ہوں نا تو وہ مجھے کانٹے چپ رہے ہیں چوٹے چوٹے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اچھے ہی لگ رہے ہیں سارے ابھی ہم لوگ اس موسم میں لیموں کا کچھ زیادہ استعمال کرتے ہیں ہر چیز میں ہمیں لیموں ضرور چاہیے ہوتا ہے اور اس کا شربت بھی بہت اچھا بنتا ہے جب روحظہ بناتے ہیں تو یہ لیموں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں ایک دو پترے تو ٹیسٹ ہی ماشاءاللہ سے الگ ہو جاتا ہے اس کا کھانے میں ڈالتے ہیں میں آپ کو کڑی پتے کے فائدے بتا رہی تھی کڑی پتے سے ہماری جو یہ ہڈیاں ہیں یہ مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی چٹنی بنا کے کھانے سے مطلب آپ جیسے چٹنی بناتے ہیں پودینی کی ایسے آپ کڑی پتے کی بھی چٹنی بنا کے کھائیں اپنے ڈائیٹ میں استعمال کریں تو آپ کی جوڑوں کا یہ درد ہے یہ کم ہو جائے گا اگر زیادہ ہوگا تو کم ہو جائے گا اس طریقے سے کڑی پتے کا پانی بنا کے پیئیں یا کڑی پتے کو ہر چیز میں ڈالیں اور کھائیں اچھا یہ اگانے میں بھی بہت آسان ہے آپ اس کی جو ایک وہ ہوتی ہے لکڑی جو ہوتی نا اس کی جو ڈالی ہوتی ہے وہ آپ اسے کھات میں ڈالیں اور کھات اچھی ہونی چاہیے یہ جو ہم پتی ہماری جو بچ جاتی ہے چاہیے آپ اسے دھول لیں بہت اچھی طریقے سے اور اسے آپ دھول لیں کیا مطلب چھنی میں چھان لیں جیسے اس کو ڈالیں اور پھر یہ پتی آپ کھات میں ڈالیں اور جو آپ یہ سبزی کاٹتے ہیں پیاس کے اور یہ ٹیماٹر ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں جو ہم کارتتے ہیں سبزیاں یہ بھی آپ اپنے خات میں نہ ڈال سکتے ہیں اور آج کل ہم کھاتے بھی کھا رہے ہوتے ہیں مطلب آپ جب بھی کھاتے کھائیں تو اسے کھچھل کے جو ہوتے ہیں وہ پانی میں بھگو کے آپ لگ دیں جب پانی میں بھگو دیں گے آپ اس کھلے کو پانی میں بھگو دیں دو دن کے لیے پھر اس کا جو پانی جو ہے وہ آپ کلوں کو اس کو چھانگے وہ آپ ڈالیں دوائی کے طور پر اپنے پودوں میں اپنے اس میں تو آپ کے پودوں پر زیادہ کیوڑا بھی نہیں لگے گا ایک وہ دوائی کا کام کرے گا تو اس طریقے سے ہم اپنے پودوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں تو آپ لگائیے گا ضرور اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے بتائیے گا ضرور اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اب میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ اپنا بہت خیال لگے گا